یہ لوگوں کے روزگارہ کے لئے کیا کچھ نہیں کیا سکتا ہے دیکھیں میں آپ کو کیا بتاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو نمونہ میں لیتا ہوں جو آئیڈیل میں لیتا ہوں مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آئیڈیل ہیں کہ جن کی زندگی سے ہر چیز ملتی ہیں جہاں مسجد کی تعمیر کے معاملے ملتے ہیں تو وہیں لوگوں کی تجارت شروعات کرنے کی طریقے بھی ملتے ہیں ایک صحابی آئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نواز دیجئے کچھ عطا کر دیجئے اللہ کچھ آپ دے دیجئے کسی دلواز دیجئے جو کہ آپ کے وسیلے اثر و سوخ ہیں میں بڑا غریب ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے گھر میں کیا ہے یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک لیلو گھر میں کیا ہے صلاحیت مند انسان تھا کچھ کر سکتا تھا گھر میں کیا ہے وہ کہا گھر میں کچھ سامان ہے تو کہا لے آؤ ایک روایت میں آتا اس کے ایسے کوٹ تھا یا اس کے علاوہ کچھ گھر کا سامان تھا لے آؤ اس نے لایا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے بازار جا کر اعلان کیا کون خریدیں گا اس کو اور کتنے میں لوگوں نے بولی لگائی اور ایک آدمی نے اس کو خرید دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فروخت کیا اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے آپ لے گئے ایک دکان پر جا کر آپ نے ایک ڈنڈا خریدا اور اس کیا تھا کلہڑی کا سامنے کا حصہ خریدا اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کو اندر ٹھوک کر لگایا جو انگر کر کہا اب جا اور جنگل سے لکڑی لاکر بیچ کیونکہ لکڑیاں وہ زمانے کی فیولتی ضرورت تھی وہ صحابی لکڑیاں جاتے تھے کاٹ کر لاکر بیچتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے سب سے مالدار لوگوں میں سے ایک تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آئیڈیل رول موڈل ہے ہمارے علیہ صرف نماز کے حد تک نہیں مسجدوں کی تعمیر کے حد تک نہیں دنیا کے ہر معاملے کے اندر ایڈیوکیشن کیسا حاصل کیا جائے اور کیسا دیا جائے رول موڈل والد کیسا ہو یا اولاد کیسی ہو رول موڈل سسر کیسا ہو باپ کیسا ہو بھائی کیسا ہو سارے چیزوں کے لئے آپ روم موڈل ملٹری جنرل کیسا ہو ایک سٹیٹ کا حکمرہ کیسا ہو ایک خلیفہ یا بادشاہ کیسا ہو ہر چیز آپ کو ملنے گی آپ کی زندگی سے ایک لیڈر کیسا ہو تو وہ اسی طرح جس کو ہم کہیں گے انٹرپینر کیسا ہو ایک آدمی جو بزنس کرتا ہے یا بزنس کو فروغ دیتا ہے وہ کیسا ہے وہ بھی ملیں گا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بزنس مند تھے تاجر تھے آپ خود ایک کلہڑی میں لگا کے دے رہے ہیں کہ جو بزنس کرو بکشاہ یہ مسلمانوں کے لئے نمونہ نہیں ہے کہ ہمارے لئے ایسے سینٹرز بھی ہم کھولے جہاں نوجوانوں کو رہنمائی کی جائے کہ وہ کس طرح سے حلال روزی کمائے اور کیسا اس میں آگے بڑھے ہونا چاہئے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل نمونہ خامت تک کریے لیکن بڑی